بسم اللہ الرحمن الرحیم باقائدہ امراض آپ کی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی وہ ضرور سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجے تاکہ بروقت ویڈیوز کو دیکھ سکیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ورگو کا برچ سنبلہ کا اور یہ جو سال دوہزار تئیس ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں کہ سال دوہزار تئیس جو ہے وہ ہر شخص کی زندگی میں بہت میجر چینجز لی کر آئے گا خاص کا تعلق کسی بھی برچ سے ہو جائے ایکویریس ہو ورگو ہو پائسز ہو کوئی بھی ہو میجر چینجز لائے گا اور اس کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب اس سال کا اختتام ہوگا یہ سال روحانیت کا سال ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اس پہ میری پوری ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی ہے کہ روحانیت کا سال ہے اور ممکنہ طور پر یہ سال آپ کو روحانیت کے جانب مائل کرے گا اور بہت سے لوگوں پر تو اس کا اثر ابھی اسی سال سے ہی شروع ہو چکا ہے یہ سال مایوس نہیں کرے گا بلکہ یہ آپ کو سٹرنٹ دے گا اور یہ سٹرنٹ مالی حوالے سے جسمانی حوالے سے محبت کے حوالے سے بہت سارے اس کے اسپیکس ہوں گے اس سال آپ کی ذات پہ بہت زیادہ اس کے اثرات ہوں گے سب سے پہلے ہم ویڈیو کا جب آغاز کرتے ہیں تو سال کے شروعات میں ہی آپ کو پلینٹری پوزیشن بتا دیتے ہیں کہ اس سال پلینٹس کی کیا پوزیشن رہے گی تو ناظرین ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے پلینٹس کا کہ پلینٹس کون سے ہاؤس میں کون سا پلینٹ ہے جس کا اثر آپ کی زندگی پر پڑنے والا ہے سال کی شروعات میں سیٹن فیفت ہاؤس میں ہوگا ٹرانزٹ کرے گا مگر سترہ جنوری کو سیسکھ ہاؤس میں تاخل ہو جائے گا سیٹن سکھ ہاؤس میں آنے سے فیوریبل ریزلٹ ملیں گے زندگی کے چیلنجز سے لڑنے کا حوصلہ ملے گا جاب سسٹین کرے گی جوپیٹر سال کے آغاز میں سیونت ہاؤس میں ہوگا عزدہ واجی خوشیوں میں اضافہ ہوگا لائف پارٹنر کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے کاروبار کی ترقی ہوگی اگر آپ کا کاروبار ہے پائیس اپریل کے بعد جوپیٹر ایٹھ ہاؤس میں ٹرانزٹ کرے گا اور پھر پورا سال اسی گھر میں رہے گا اس دوران پیسے کا کچھ نقصان ہوگا صحت کے مسائل بھی ہوں گی منٹل اسٹریس فیزیکل اسٹریس ٹونوں درہ کے ہو سکتے ہیں اس دوران روحانیت کے جانب توجہ دیں تیس اکتوبر راہو سیونت ہاؤس میں ہوگا مذہبی دلچسپی میں اضافہ ہوگا جب تیس اکتوبر کو راہو سیونت ہاؤس میں داخل ہو جائے گا اور کیتو آپ کے اپنے برج ورگوں میں داخل ہو جائے گا تو یہ وقت زیادہ فیوریبل نہیں ہوگا شادی شدہ زندگی میں ٹینشنز بڑھ جائیں گی میں بی بی کے درمیان شک جیسی نئے اس چیز آ جائے گی اور یہ سال ہیو چینجز لے کر آئے گا آپ کی روٹین آپ کی لائف اسٹائل بھی بدل کر رکھ دے گا صحت کی پرواہ آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ کرنی پڑھے گی تو یہ تھی تھی پورے سال کی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ پلانیٹری پوزیشن کیا رہے گی دوستو اب بات کرتے ہیں ورگو کے لیو لائف کی انمیریٹ کپلز کے لیے سب سے پہلے وہ انمیریٹ کپلز کے جن کے ریلیشنز تو ہیں مگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں یا جو انگیجڈ ہیں وہ بھی غیر شادی شدہ ہیں تو غیر شادی شدہ ورگو کے لیے لیو لائف کیسی رہے گی اس سال محبت آپ کی اندہان سے گزرے گی سیٹن اور وینس دونوں فیفت ہاؤس میں ہوں گے تو سال کی شروعات میں تو آپ کو پوزیٹیو ریزلٹ ملیں گے فیوریو ریزلٹ ملیں گے مگر سترہ جنوری کے بعد صورتحالی اکثر تبدیل ہو جائے گی سیٹن سے اس ہاؤس میں آ جائے گا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بہت ٹینشنز بڑھ سکتی ہیں آپ اپنے لور سے دور ہو جائیں گے مگر کچھ عرصے کے لیے اگر رشتہ برقرار رکھنا ہے تو آپ کو خود کی ذات میں چنجز لانا ہوں گے تاکہ آپ کی اچھی بنی رہے اپریل جنوری اپریل سے اگست اور ستمبر سے دسمبر محبت کے لیے اوورال اچھے مہینے ہوں گے اور وہ افراد وہ ورگو جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی ہیں رشتے نہیں آئے ہیں ان کے بھی جنوری سے لے کر اپریل کے درمیان رشتے آنے کے چانسز ہیں اب بات کرتے ہیں میریڈ کپلز کی وہ افراد جو شادی شدہ ہیں جو نئے شادی شدہ ہیں یا ان کی شادی کوئی کرسہ ہو چکا ہے یہ سال شادی کے لیے فکرمندی کا سار ہے سال کا آغاز اچھا ہے سیٹن فیفت ہاؤس میں ہوگا اس کے ساتھ اثرات آپ کے سیونت ہاؤس پر ہوں گے اور جو پیٹر آپ کے اپنے ہی سائن میں ہوگا تو یہ پلانیٹری پوزیشن ایک خوبصورت شادی شدہ زندگی کی پیج گوئی کرتا ہے چنوری سے اپریل شادی جن لفراد کی نہیں ہوئی تو ان لفراد کی شادیاں بھی ہو سکتی ہیں لیو میریج کے بھی امکانات موجود ہیں اگر اس دوران شادی ہوئی تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگی دونوں فرد ازدوازی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے جو پیٹر کے ایٹ ہاؤس میں ہونے سے لائف پارٹنر کی صحت بہت زیادہ متاثر ہوگی خاص طور پر اپریل کا مہینہ خاصہ مشکل ہوگا بھاری ہوگا شادی شدہ افراد کے لئے آپ کو توجہ دینی ہوگی صحت کے حوالے سے سن جو پیٹر راہو ایٹ ہاؤس میں ہوں گے صحت خراب کریں گے لائف پارٹنر کی ٹینشنز بھی بڑھ سکتی ہیں اور آپ کے ریلیشن پر بھی برا اثرات بڑھ سکتے ہیں سسرالی معاملات بھی خراب ہوں گے اور یہ ساری جو چنجزیں یہ پورے سال آپ دیکھیں گے بیک ٹو بیک یہ چیزیں آتی رہیں گی اور سال کے آخری مہینوں میں جا کے آپ کے تعلقات میں اپروبمنٹ آئے گی آخری مہینے سے براد مومبر دسمبر میں جا کے معاملات تھوڑی ٹھہراؤ کے طرف جائیں گے اب بات کرتے ہیں بچوں کی کٹس کی بڑے بچے ہوں یا چھوٹے بچے ہوں آپ کے بچوں کے لئے یہ سال اچھا ہوگا وینس اور سیٹن فیفت ہاؤس میں ہوں گے فیوری و ریزل دیں گے جس فیلڈ میں بھی آپ کے بچے ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے نوکری میں بھی کامیاب ہی ملے گی خدا کے فضل سے آپ کے بچے اس سال ہر لحاظ سے کامیاب ہوں گے مئی جون میں تھوڑے کنسرنز موجود ہیں مگر اس کے بعد کا ٹائم آپ کے لئے اچھا ہوگا محنت میں بھی آپ کو محنت کا صلح ملے گا آپ کے بچوں کو اب بات کرتے ہیں ایڈوکیشن کی تعلیم کی تو یہ سال تعلیمی کامیابی کا سال ہوگا محنت زائر نہیں جائے گی سال کی شروعات تھوڑی رف ہوگی پڑھائی پر توجہ نہیں دے سکیں گے فوکس نہیں ہوگا کونسنٹریٹ نہیں ہوگا مگر سترہ جنوری کے بعد اگر آپ کے امتحانات ہوتے ہیں تو ان امتحانات میں آپ کو کامیابی ملے گی سیٹن آپ کے سیسٹ ہاؤس میں ہوگا تعلیم کامیابی الائے گا البتہ ہائر ایڈوکیشن جو ایم فیل اور پی ایش دی کے لیبل کی سٹڈیز کر رہے ہیں ان کے لئے تھوڑے اپسنٹ ڈاؤنز موجود ہیں اکتوبر نومبر دسمبر میں پڑھائی کے حوالے سے بیرون ملک اگر جانے کی کوشش آپ کی چل رہی ہیں اور اب تک کامیابی نہیں ملی ہے تو اب کامیابی مل جائے گی دوستو اب بات کرتے ہیں آپ کی فیملی کی خاندانی زندگی ہماری زندگی پر بہت زیادہ سا انداز ہوتی ہے تو خاندانی زندگی اس سال اپسنٹ ڈاؤنز کا شکار رہے گی بائیس اپریل کے بعد جو پیٹر اور راہو کی کنجیکشن کی وجہ سے خاندان کے معاملات ڈسٹرب رہیں گے مئی کے مہینے میں بہت زیادہ بڑھ جائیں گے کھل کر سامنے آ جائیں گے گھر کے بڑے فرد کی صحت خراب ہو سکتی ہے راہو کی وجہ سے ٹینشنز بڑھ سکتی ہیں فیملی میں جب سیٹن سکس تھا اس میں آئے گا اس کے نئی سسرات تھرڈ آوس میں بڑھیں گے اور یہ پوزیشن بہن بھائیوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی خاص طور پر صحت کے حوالے سے مئی سے دسمبر خاندان میں شادیاں ہو سکتی ہیں لیکن نومبر اور دسمبر میں جا کے آپ کے فیملی کا محول تھنڈا ہوگا یعنی کہ جنوری سے لے کر سوری اپریل سے لے کر جو اکتوبر ہے یہاں پر آپ کے بہت زیادہ فیملی کانفلکس نظر آتے ہیں اور مئی میں تو بہت زیادہ ہے ہم دات کرتے ہیں آپ کی پروپرٹی کی وہیکلز کی یعنی گاڑی بغیرہ پروپرٹی کے پوائنٹ آف یو سے سال کا پہلا جو عرصہ ہے یعنی جنوری فروری مارچ اپریل اس کی پوزیشن آپ کی اچھی ہے پروپرٹی کے لیے بہت فیوریبل ٹائم ہے اگر پروپرٹی لینا چاہتے ہیں تو جنوری سے اپریل کے درمیان آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ سرکاری نوکری کر رہے ہیں تو ممکنہ طور پر آپ کو سرکار کی طرح سے گھر بھی مل سکتا ہے تو آپ کے رہنے کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے اس دوران گھر کی تزیع اور آئیش کروانا چاہیں تو وہ بھی آپ کے لیے فیوریبل ہوگا مئی سے اگست آپ کو پیسے کے حوالے سے دھوکہ مل سکتا ہے پیسے کے پروپرٹی کے حوالے سے آپ کو دھوکہ مل سکتا ہے لہٰذا مہتات رہیں بہت زیادہ مہتات رہیں نومبر اور دسمبر بھی آپ کے لیے بہت فیوریبل ہوگا پروپرٹی کے لیے یا گاڑی کے لیے فروری سے مارچ کا عرصہ اگر آپ موٹر سائیکل لینا چاہتے ہیں بیک لینا چاہتے ہیں یا گاڑی لینا چاہتے ہیں فور وی تو وہ بھی آپ کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بہت زیادہ فیوریبل ہوگا اور اگر آپ کا ارادہ ہے گاڑی لینے کا تو فروری اور مارچ کے مہینے سیلیکٹ کیجئے یہ دو مہینے آپ کے لیے بہت زیادہ فیوریبل رہیں دوستو اب بات کرتے ہیں بزنس کی کاروبار کی تو یہ سال کاروبار کے لیے بھی بہت اچھا ہے سال کی شروعات بہت اچھی ہے مئی سے اگست رکھی ہی کرے گا مئی سے اگست نیا کام کرنے سے پریز کریں اکتوبر میں بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی سال کے پہلے چار مہینے اور آخر کے دو مہینے بہت زیادہ آپ کے کاروبار کو فیور ملے گی تو انویسٹ ان مہینوں میں بھی کریں گے تو آپ کو آنے والے عرصے میں آپ کو فائدہ ہوگا دوستو اب بات کرتے ہیں ہیلت کی صحت کی تو صحت کے حوالے سے پورے سال ہی آنکھی صحت متاثر رہے گی سال کے پہلے سترہ دن ٹھیک ہوں گے سترہ جنوری کے بعد سیٹن جب سکس ہاؤس میں چلا جائے گا تو اس کے اثرات ایٹ ہاؤس پہ ٹویلت ہاؤس پہ اور ٹھرڈ ہاؤس پہ ہوں گے تو اس سے تھوڑی اپریومنٹ تو آئے گی مگر بائیس اپریل کے بعد جو پیٹر جب ایٹ ہاؤس میں ٹرانزٹ کرے گا اور اس دوران سورج راہو کے ساتھ موجود ہوگا تو اپریل مئی صحت کے لیے بہت ٹربل ٹربل سورتحال لے کر آتا ہے بہت زیادہ پرابلمز لے کر آتا ہے ٹربلز ہوں گے بہت پریشانیاں ہوں گی صحت کو لے کے آپ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں گے تو صحت کی بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی اپریل مئی خاص طور پر اگر آپ نے فکر نہ کی تو آپ کی جو صحت ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہے صحت کو لے کر کوئی سمجھوتا نہ کریں اور صحت ظاہرہ چیز ایسی ہے کہ آپ صحت خراب ہوتی ہے تو ہر چیز انسان کی متاثر ہو جائے بات کہتے ہیں دوستو کیریئر کی یعنی آپ کی جاب نوکری وغیرہ تو اس سال کیریئر میں درست فیصلے لینے کی ضرورت ہے سال کے آغاز میں جنوری کے مہینے میں ممکنہ طور پر آپ کے جاب ٹرانسفر ہو سکتا ہے آپ کو اپورچونٹیز ملیں گی اپورچونٹیز کے حوالے سے میں ایک بات واضح کرتا چلو چوب اپورچونٹیز اس سال آپ کو بہت زیادہ ملینے والی ہیں بہت اچھی آپ کو آفرز ہوں گی نوکری کی یا کاروبار میں شراکتداری کی جس سے آپ کا کیریئر آگے جائے گا تو دیپینڈز آن یوں کہ آپ درست فیصلے لیتے ہیں یا نہیں لیتے یہ آپ پر دیپینڈ کرتا ہے تو جوپیٹر اور راہو کی کنجیکشن ایٹ ہاؤس میں ہوگی بائیس اپریل کو یہ سڈن چینجز لے کر آتا ہے جب راہو اور جوپیٹر کی کنجیکشن ہوتی ہے اور یہ ایٹ ہاؤس میں واقع ہو تو یہ سڈن چینجز لے کر آتا ہے تو اس دوران بہت زیادہ مہتات رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کو ایک پل میں زمین سے آسمان پہ اور آسمان سے زمین پر بھی لاکر پٹاک دیتا ہے تو اس دوران بہت زیادہ آپ کو مہتات رہنے کی کوشیس رہنے کی ضرورت ہے سو اکتوبر سے نومبر اکتوبر سے دسمبر آپ کی زندگی میں کیریئر کے حوالے سے خوشگوار تبدیلیاں آئیں فائنینس کی بات کرتے ہیں تو فائنینس کے حوالے سے میں یہ کہوں رہا کہ پورے سال ہی فائنینس آپ کے بہت اچھی پوزیشن میں نہیں ہوں گے ستاروں کا کمبینیشن جنوری سے اپریل آپ کو فائدہ دے گا انویسمنٹ ماضی میں کی گئی انویسمنٹ آپ کو فائدہ دے جائے گی مئی سے اکتوبر تک دورانیا یاد رکھئے گا مئی سے اکتوبر مئی جون جولائی ستمبر اکتوبر یہ مالی صورتحال کے لئے اچھے نہیں ہوں گے پیسے کا نقصان ہوگا پیسے کے حوالے سے کوئی آپ کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے نومبر اور دسمبر میں آپ کو مالی فائدے ملیں گے جو کرنا ہے جو سوچنا ہے آپ نے جنوری سے لے کر اپریل کے دنمیان سوچ لیجئے سمجھ لیجئے اور پیسے کے حوالے سے منصوبہ بندی کر لیجئے اس دوران اگر آپ نے منصوبہ بندی اچھی کر لی تو آپ کو پورے سال ٹینشنز نہیں ہوں گی پیسے کے لئے دوستو اب بات کرتے ہیں آپ کے لکی نمبر کی صدقے کی اور وظیفے کی اس سال کے لکی نمبر ہیں آپ کے لئے پانچ اور چھے اور صدقہ آپ کا یہ ہے کہ پرندوں کو باجرہ ڈالیں چیونٹیوں کو سوجی ڈالیں ہر جمعیرات کو اور اس کے علاوہ گریبوں کو کھانا کے لئے جتنا صدقہ تو وہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ دے سکیں اتنا دے دیجئے جتنے آپ کی صاحب بے حیثیت ہے آپ جتنے جتنی صاحب استطاعت وہ آپ اتنا دے دیجئے وظیفہ یہ ہے کہ سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے نماز فجر کے بعد اس کو آپ نے پڑھنا ہے پرٹین میں شامل کرنا ہے یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے فوائد بھی آپ کو ملتے ہوئے دیکھیں گے آپ نوزان بعد نماز فجر مرد رات پہلے بعد نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور چاہیں تو گھر میں کریں خواتین جو گھروں میں اس کا احتمام کریں اور مرد جو ہے وہ مسجد میں جا کر ایسا کر سکتے ہیں تو یہ ہوگا کہ اس سے آپ رزق کے دروازے کھلیں گے اور انسان کے زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں جو بھی حاجہ تو انسان کی وہ بھی پوری ہو جاتی ہے تو یہ وظیفہ ہے اور یہ آپ کو لیکی نمبر زیادہ آپ کو بتا دیئے انشاءاللہ تعالیٰ دوہزر تئیس دوہزر بائیس سے آپ کا اچھا گزرے گا انہا نعمت کے جازت دیجئے اللہ نگے بات